سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپ ڈیٹ غیر قانونی طور بھارت کے زیرے قبضہ جمعہ کشمیر میں مودی حکومت آبادی کے تناسب کو تیزی سے تبدیل کرنے کی پولیسی پر گامزن ہے گزشتہ سالوں کے دوران جہاں غیر کشمیریوں کو لاکھوں کی تعداد میں ریاستی ڈومی سائز دیے گئے ہیں وہیں اب کشمیریوں کی زمین بھارتی فوج کو الارٹ کی جا رہی ہے قابض انتظامین نے 28 اکتوبر 2020 کو اسلام آباد شپہیاں اور پلوامہ ازلا کے آٹھ علاقوں میں فوجی کیمپ قائم کرنے کے لیے 65.5 اکر زمین سی آر پی ایف کو منتقل کرنے کی منظوری دی تھی اس بارے میں بھارتی ذرائع بلاہ کا کہنا ہے کہ مقبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی پیرہ ملٹری سنٹرل رزر پولیس فورس نے بھارتی وزارت داخلہ سے مقبضہ علاقے میں حال ہی میں الارٹ کی گئی ارازی کی منتقلی میں تیزی لانے اور مزید ارازی الارٹ کرنے کا مطالبہ کیا ہے سی آر پی ایف کو زمین کی الارٹمنٹ کا مقصد مستقل طور پر بھارتی فوجیوں کو مقبضہ علاقے میں رہائش دینا اور مسلمانوں کی عبادی کا تناسک تبدیل کرنا ہے جمعہ کشمیر ایک تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اس لیے بھارتی فوج کو زمین دینا ہی بین لقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے زلہ پلواما کے علاقے وہ کھوکا کاپورا کے رہائشی سی آر پی ایف کو ان کی زرعی زمین پر کیمپ کائیں کرنے کی اجازت دینے پر قابض انتظامے کے خلاف سرابہ احتجاج ہیں پلواما میں سو کنال مزید زمین سی آر پی ایف کو الارٹ کی گئی ہے جو کہ کئی دہائیوں سے آپ پاشی کے لیے استعمال کی جا رہی ہے پلواما کے رہائشوں کا کہنا ہے کہ زرعی ارازی چھیننے سے ان کا روزگار بڑے خطرے میں پڑ جائے گا مقبوضہ جمع کشمیر میں جو دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ ہے ہزاروں ایکر ارازی پہلے ہی بھارتی فوج کے قبضے میں ہے جس کی وجہ سے کشمیری عوام اپنے قدرتی وسائل استعمال کرنے سے محروم ہیں شہری علاقوں میں جہاں بھارتی فوجی کیمپ انسانی حقوقی وسیع پیمانے پر خلاف فرضیوں کی بنیادی وجہ ہیں وہیں دہی علاقوں میں بھارتی فوجی کیمپوں کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو بزورد طاقت ان کی آبائی زمینوں سے بدخل کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت آبادیاتی تبدیلی کے ایجنڈے کو نافذ کر رہی ہے دنیا کو مودی کی کشمیر دشمن پالیسی کا فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے